بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمتاً للعالمين انتہائی قابل احترام انتہائی عزتوں کے لائق گرامی مرتبت حضرت بیر شمس الدین دامت برکات و ملالیہ لائق صد عزت و احترام حضرت بیر نجم الدین دامت برکات و ملالیہ حضرات علماء اکرام برادران اسلام اللہ کا شکر ہے کہ ختم نبوت کانفرنس کی جو روایت گوررا شریف میں قائم ہوئی تھی وہ انتہائی کامیابی کے ساتھ پہلے سے ہر سال بہتر طریق سے انجام پذیر ہو رہی ہے میں دل کی گہرائیوں سے حضرت بیر شمس الدین مدعز اللہ العالی کو ببارک بات پیش کرتا ہوں کہ اس سال بھی اسی تزکو اعتشام کے ساتھ اس مجلس کا انعقاد ہو رہا ہے وقت کم ہے چار پانچ منٹ میں مجھے اپنی گفتگو مکمل کرنا ہے پیر صاحب یہاں صرف موجودین نہیں بلکہ جہاں کہیں تصوف کے ساتھ تعلق رکھنے والے روحانیت کے ساتھ تعلق رکھنے والے محمد الرسول اللہ کے غلام موجود ہیں انہیں آپ سے بے حد توقعات وابستہ ہے جب بھی اس امت پر اور بالخصوص برے صغیر پاک و ہن کی سرزمین پر مسلمانوں کو کوئی مشکل مرحلہ پیش آیا گولرہ شریف کی خانقہ نے قائدانہ رول ادا کیا میں نے پہلے بھی کہا تھا آج بھی اپنی اس باپ کو دور آ رہا ہوں کہ قادیانیت کے خلاف قادیانیت کے رب میں جو سرزمین گولرہ سے آلہ حضرت کی آواز بلند ہوئی تھی سننے والے کان آج بھی مارگلہ کی پہاڑیوں میں اس کی سزائے بازگشت سن رہے ہیں اور یقین کیجئے وہ برطانیہ کا قادیانی ہو وہ امریکہ میں بستا ہو وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی بستا ہو آج بھی وہ آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے اور وہ لرزہ پر اندام ہو جاتا ہے حضرت قادیانیت وہ فطرہ ہے جس کی داگ بیل سرورِ عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اکتس پہ ہی ڈال دی گئی تھی اور خود حضور کے حکم سے پہلے مدعی نبوت کو نشت و نابود کرنے کا حکم صادر ہوا جا اور اہلِ علم کے اس اجتماع میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی مدلی زندگی کی کم و بیش چوراسی جنگوں میں اتنی شہاد میں نہیں ہوئی جتنی جنگِ یمامہ میں مسلمہ کذاب کے خلاف سہابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اجتماعی طور پر اپنی جانو کا نظرانہ پیش کر امت کو یہ باور کروایا کہ ختمِ نبوت امتِ مسلمان کا وہ عقیدہ ہے کہ جس پر صحابہ اکرام اس کے دفاع کے لیے اپنی جانو کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں سات سو کے قریب حفاظِ کرام قاریِ قرآن جنگِ یمامہ میں مرتبہِ شہادت سے سرپراز ہوئے دین وہی ہے جس کی تفہیم صحابہ اکرام نے حاصل کی ہے دین وہی ہے جس کو محمدِ عربی کے غلاموں نے سمجھا ہے اور صحابہ اکرام نے ختمِ نبوت پر پہرا دیا ہے میرے انتہائی قابلِ اطرام برادرانِ اسلام جب بھی کوئی فطرہ اٹھاں اصحابِ روحانیت نے درگاہوں میں بیٹھنے والے صوفیہ نے اس فتنے کے سامنے ستے سکندری بن کر مسلمان امہ کے عقائد کا دفاع کیا ہے آج پھر ایک نادک دور سے ہم گزر رہے ہیں فطرہ پرداز عقائدِ اسلامیہ میں نقب لگا کر مسلمانوں کے عقائد کو انخواست طور پر نسلِ لوگوں سرابتِ مستقیم سے اٹھانے کے لیے اپنی تمام تر مضموم کوشش بروے کارلا رہے ہیں میں علماء کے اس عظیم اجتماع میں اور اس عظیم درگاہ پر کھڑے ہو کر ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک فرق اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ کو مس کرنے کی اکیلے کوشش نہیں کر سکتا ضرورت ہے اس بات کی کہ کھوچ لگایا جائے کہ پیچھے بیٹھے ہوئے وہ کون سے لوگ ہیں جو اسلامی تاریخ کو اسلامی روایت کو اور اکابلینی اسلام کے خلاص مضموم پرپیگنڈہ کرنے میں مصروفی عمل میں اپنی گفتگو کے آخر میں حضرت بیر شمز الدین صاحب سے جگر کوش آئے نصیر ملت سے وہ نصیر ملت جس نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی جو شمشیر برہ تھا اور مجھے کہنے دیجئے کہ وہ اپنے زمانے کا کلندر تھا انہوں نے ہمیشہ صحابہ کی تعظیم ہو اہلِ بیتِ اطحار ہوں ازباجِ متحرات ہوں یا اکابل صوفیہ ہوں ان کی عزبتوں کا ڈنکہ بجایا ہے ان کی نصر کو دیکھیں ان کی نظم کو دیکھیں نصر کے شاہ پارے ہوں یا نظم میں وہ شاکار بول رہا ہو ہر تحریر شاکار ہے اور بول کے کہہ رہی ہے کہ یہ ہے وہ مردِ مجاہد جو اس سبی میں محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے پوری طرح قرآن و حدیث سے مسلح ہو کر میدانِ عمل میں نکلا ہے بیسام میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہو آپ کے اجدار نے قائدانہ رول ادا کیا آپ کے والدِ گرامی نے قائدانہ رول ادا کیا بے بسل کردار ادا کیا آج پھر ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اپنے اصلاف کی اس تحریک کو لے کر آگے بڑھیں میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہاں بیٹے ہوئے علماء ہی نہیں جہاں کہیں محمد الرسول اللہ کے غلام بستے ہیں آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے اور جس طرح کل مرزا غلام احمد قادیانی کو شکاست ہوئی تھی اسی طرح آپ کی قیادت میں آپ کے آج کے دجالوں کو بھی شکاست نصیب ہوگی اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین